بسم اللہ الرحمن الرحیم تر تک جائے گا اور اتنا سکور کرے گا اور اتنا ٹارگٹ دے گا نیوزی لینڈ کو جو کہ نیوزی لینڈ کے لیے بہت ہی مشکل ہوگا اس کو اچیو کرنا جو کہ پاکستان کے لیے بھی نقصان ہے کیونکہ پاکستان کے لیے یہ میچ بہت امپورٹنٹ ہے اور نیوزی لینڈ کی جیت آج کے میچ میں بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لیے لیکن نیوزی لینڈ نے اچھا کم بیک کیا اور بڑی زبردست بالنگ کرواتے ہوئے بولٹ نے اور دوسرے جو ٹرینڈ تھا اور اس کے بعد ٹرینڈ بولٹ تھا اس نے زبردست بالنگ کرواتے ہوئے اچھا کم بیک کیا اور زیادہ سے زیادہ وکٹس لیں اور نیوزی لینڈ کی جو بالنگ میں پرفارمنس تھی وہ کافی بہتر ہو گئی اور انگلینڈ کی وکٹس گرتی رہی جس سے انگلینڈ کا سکور صرف 305 سکور ہو گیا انگلینڈ کا اور ابھی نیوزی لینڈ کو 305 کا ٹارگٹ ملا ہے تو نیوزی لینڈ دیکھتے ہیں کہ 305 کا ٹارگٹ اچیو کر لیتی ہے 305 کا ٹارگٹ پورا کر ل گی ہوپ فولی ہوپ فولی نیوزی لینڈ کے اگر جو پہلے بولرز ہیں پہلے جو بیٹس میں نے اپننگ بیٹس میں نے بولرز نے تو اپنا کام کر دیا لیکن پہلے جو بیٹس میں نے جو اپننگ میں آتے ہیں وان ڈاؤن میں آتے ہیں ان میں سے کسی ایک کی سینچری سے زیادہ سکور کرنا ضروری ہے اور پارٹنرشپ بہت ضروری ہوگی اس میچ کے لیے اگر یہ جو اپننگ پارٹنرشپ ہے یہ کم سے کم 10 سے 12 15 آور تک چلی جاتی ہے تقریباً 120 130 تک تو ہوپ فول نیوزی لینڈ اس سکور کو اچیو کر لے گا اس ٹارگٹ کو اچیو کر لے گا باقی ابھی اننگ بریک ہے اننگ بریک کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے بیکی بیسٹ اف لک نیوزی لینڈ